سب ایک اور بات کے جو یہ موڈنائزیشن کے جو امپیکٹس ہیں مطلب وہ سار بولڈ ہیں جیسے کہ ہوموسیکشوالیٹی ہو گئی الڈی بیٹی کیو ہو گیا فیمنیزم بھی کہہ سکتے ہیں اس کا غلط یا صحیح کیا ہم ابھی بات نہیں کریں جی ٹھیک ہو امپیکٹ ہے اس کا اور پھر ایک بہت جو مین امپیکٹ پڑا ہے موڈنائزیشن سے یا جو اٹھارویں صدی میں جو انڈرسٹریرائزیشن ہوئی یا کارل مارکس یا ان کی وجہ سے جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہے نا پچھلی دو تین صدیوں میں وہ پڑا ہے اس چیز کا مذہب پر اتنے زیادہ امپیکٹ پڑے ہیں آپ ان کے پر میں کیا خیال ہے آج کیا سوچ ہے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے یہ صوفی صدرہ مطلب ہم تین صدیوں تک نہ دیکھیں اس سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے ہزاروں کروڑوں سال بھی ہیں تب سے مذہب چلتا آ رہے کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تب سے ہر چیزیں چلتی آ رہی ہے نہ یہ فیمینزم کا اتنا نہ یہ چیزوں کا لیکن وہ اٹھارویں صدی میں جو چیزیں اٹھیں انڈسٹریزیشن یا جو بھی کارل مارکس تھا نیپولین مارکس کام ہوا فرانس کا یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کتنی زیادہ تبدیلی آ چکی اور ایک اور بات مجھ سے عجیب لگتی ہے جیسے نچے نے کہا کہ جب امیروں نے غریبوں کے لئے صرف خدا کو چھوڑے مطلب میرے خیال سے یہ کارل مارکس ہو گیا نیچے ہو گیا یورپ کے جتنے بھی فلسفرز ہیں انہوں نے جب خدا کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں کوئی باتیں کی تو ان کی میر ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پر حکمران کابض تھے ظالم حکمران کابض تھے اور وہ ظالم حکمران جو تھے وہ مذہب کا استعمال کر رہے تھے تو ان کی دشمنی میرے خیال سے وہ مذہب سے نہیں تھی وہ خدا سے نہیں تھی ان کی دشمنی ان ظالم حکمران سے تھی جو اس کا استعمال کر رہے تھے تب انہوں نے پھر فلسفہ جاڑا تو پھر جس کی وجہ سے پھر لوگ انتشار کا شکار ہوئے اور لوگوں نے مذہب سے نفت کرنا شکر کی سوال اٹھنے سے لوگیں سوال غلط نہیں ہے سوال اٹھنے چاہیے لیکن اس کا ایک بہت بڑا کیوں کہ جب چودہ اگر میں اسلام کی پرٹیکلری بات کروں تو تر تقریبن ہزار بارہ سو سال ہوئے تھے تب تک کیونکہ یہ سوالات اٹھے نہیں تھے تو جائے سے بہت سوال نہیں اٹھیں گے تو جوابات کسی بھی مسلم سکولرز نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی جوابات کی تو جس کی وجہ سے ان کے پاس جوابات تھیں پچھلے تین صدیوں سے وہ جوابات نہیں ملے مسلم کچھ اور کرسٹینیٹی کو دیکھ لیں دوسرے مذہب کو دیکھ لیں تو مذہب آئیسا ختم ہوتا رہا گیا اس ٹائم تو یورپ میں لادین ہی ہو چکے ہیں اس ٹائم سے اسلام رہے چکے ہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں کیا خیال ہے آپ کا میں دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایڈ دس ینگ ایج اگر میں فرض کی اپنے زمانے کو یاد کروں تو آپ کی عمر میں ہم دنیا کو اتنی کلیریٹی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے تھے یہ بھی ایک ایمپیکٹ ہم اگر ہم نے کوئی کتاب پڑھنی ہوتی تھی تو اس کے لیے سالہ سال انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کسی دکان میں مل جائے اب تو ایڈ دا کلک آف دا بٹن آپ کو وہ آئیڈیاز وہ کتابیں جو ہیں وہ آویلبل ہیں یعنی ہم ساری عمر جن کتابوں کی حسرت کرتے رہے اب وہ ایڈ دا کلک آف دا بٹن آویلبل ہیں لیکن آپ نے جس طریقے سے اس تاریخ کو ڈسکرائب کی ہے یعنی کہ مورڈنیزیشن سے موڈرنیٹی سے انسانی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہیں آپ کا جو اوورال ایک ویو ہے میں اسے متفق ہوں یعنی that is a very correct perception of مورڈرن ہسٹری یعنی اس جدید تاریخ کا آپ کے ذہن میں جو ایک خاک کا یا ایک آئیڈیا ہے وہ درست ہے میں اسے متفق ہوں اس میں دو تین چیزیں دیکھنے کی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھیں ایک جو یورپ ہے نا جو جدید یورپ ہے وہ بنیادی طور پر چار تحریکوں کی پیداوار ہے اگر ہم ان تحریکوں کو ان کے جو ایک جیسے ہر چیز کو دیکھنے جیسے یہ کمرہ ہے یہ کمرہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک ادارہ ہے اس کا یہ ایک روم ہے یعنی ہم اس کے اردگرد اس کے سیاکو سبا سے باخابر ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح جو یورپ ہے اگر ہم مورڈنیٹی کو یا مورڈنیزیشن کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یورپ کی جو تاریخ ہے اور جس راستے سے چل کر وہ یہاں تک پہنچ جائے اس میں نا چار جو مومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں پہلی مومنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں رینیسانس رینیسانس کا مطلب نشات نشات ثانیہ کی تحریک یا احیاء علوم کی تحریک کی کہنا وہ سولمی صدی میں وہ شروع ہوئی اور سترمی صدی کے آغاز تک جو ہے وہ تقریباً اپنے اثرات مرتب کر چکی تھی لیٹریچر پر اس کے بالکل قریب قریب ایک اور تحریک شروع ہوئی وہ مذہب کی اندر تھی جو وہ غالب مذہب تھا یورپ میں وہ کیتھولسزم تھا کیتھولک مذہب تھا تو وہاں ایک آدمی ہے اس کا نام ہے مارٹن لوتھر مارٹن لوتھر کینگ نہیں مارٹن لوتھر کینگ تو ایک امریکی پولیٹیشن تھا جس نے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے بہت زبردست جدوجہد کی اور جس کے نتیجے میں وہ یعنی اسیسینیٹ بھی ہو گیا تو مارٹن لوتھر جو ہے وہ سولوی صدی کا ایک مذہبی عالم تھا ایک دن وہ بحث کرتا رہتا تھا پوپ کے اور ان چیزوں کے بارے میں تو وہ ذرا نئے خیالات کا جو ہسپانیا سے یا مسلم اندلس سے ٹرانسفر ہوئے تھے کیونکہ اسلامی تحذیب اس وقت دنیا میں ایک غالب تحذیب تھی تو ایک تحذیب دوسری تحذیب پر اثر انداز ہوتی ہے تو دوسری تحریک جو ہے وہ ایک دن اس نے کیا کیا ہے کہ نینانوے سوالات مرتب کیے اور وہ جس مذہبی مذہب میں پڑھاتا تھا اسے گیٹ پر اس نے وہ چسپان کر دی مذہب کے بارے میں اس سے تحریک شروع ہوئی اس کو کہتے ہیں ریفرمیشن تحریک اصلاح مذہب اچھا وہ چاہتا تھا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے اس کو مکمل طور پر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا جو تیسری تھا ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے تیسری تحریک جو ہے نا جو بنیادی طور پر جدید یورپ کی اصل میں تشکیل کنندہ ہے یعنی جدید یورپ جس تحریک نے بنایا ہے اس کو کہا جاتا ہے انلائٹنمنٹ موومنٹ ٹھیک ہو گیا جو انلائٹنمنٹ موومنٹ ہے نا اس نے مذہب میں اور جدید یورپ میں جو بریک تھی اس کو مکمل کرنے یعنی جو انلائٹنمنٹ موومنٹ تھی اس کو ایج آف ریزن بھی کہتے ہیں اس کو تحریک تنویر بھی کہتے ہیں انلائٹنمنٹ موومنٹ جو تھی اس کے انلائٹنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اکل انسان کی رہنما ہے مذہب تو وہاں پرستی ہے اور انسان اس کائنات میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انسان نے وہ تمام سہارے وہ تمام بیساکشی ہیں وہ تمام تصورات وہ تمام نظریات جو اس کی پرانی نصروں سے منتقل ہوئے تھے ان سب کو اس نے مسترد کر دیا اس نے کہا کہ میرے پاس اکل ہے اور ہم اکل اور سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کر کے ہم اس کائنات کا سامنا کر سکتے ہیں اور اس پر غلبہ بھی پاس سکتے ہیں اور ہم انسانی زندگی معاشرے سے ظلم کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں اور جو دکھ ہے دکھ کا سورس تو نیچر ہوتا ہے جیسے کوئی بیمار ہو گیا اب وہ کسی کی وجہ سے تو نہیں ہوتا اب کوئی بندہ ہے اس کے پاس پیسے وہ کوئی لوٹ کے لے گیا وہ تو کسی وجہ سے ہے وہ کہتے ہیں عدل سے اور نیچر کے خلاف لڑکے ہم انسان کا دکھ بھی کم کر سکتے ہیں اور عدل بھی کم کر سکتے ہیں اس کے ردعمل میں ایک تحریک پیدا ہوئی جس کو رومنٹسزم مومنٹ کہتے ہیں یہ چار تحریکیں جو ہیں نا یہ یورپ کو سمجھنے کی بنیادی اصاص ہیں تو جو مورڈنزیشن سے جس قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ایک ویو دیا کہ اس یہ جب انڈسٹریلیزیشن ہوئی انلائٹنمنٹ آئی سائنسی تو سب وہ رات آئے تو اس کی سب سے زیادہ زد جو ہے وہ مذہب پر پڑی ہے ایک مذہبی آدمی جو ہے اس کو بڑا مسئلہ ہو گیا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو وہ ہستے ہیں لوگ جو مذہب پر بلیو نہیں کرتے وہ جب ان کو پتا جلتا ہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے تو وہ بڑا بڑا وہ حیران بھی ہوتے کہ یار یہ اس مورڈن ورڈ میں ایک آدمی مذہبی ہے وہ بڑے حیران ہوتے اچھا پوچھن یہ ہے کہ let's say کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں آپ ایک مذہبی آدمی ہوں آپ جب پھر اس دنیا میں نکلیں گے تو ہر بندہ کہہ گا بھائیان ایک منٹ رکھو ذرا یار تم اچھا خان سمجھدار آدمی ہو تم بھی مذہب کو مانتے ہیں ایسے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب پاکستانی یونیورسٹی میں چلے جائے پروفیسر ہوت بھائی ہاں اس کو دیکھ لیں آپ یا پاکستان کی جو مورڈرن یہ ٹاپ نویورسٹی ہے آپ وہاں چلے ہیں تو آپ مذہب کی بات کرتے ہی وہ آپ کو دھر لیں گے میں اس بات پر آنا چاہتا تھا کہ ہم جو ینگ سٹر آگے جائیں گے انٹر میرے سامنا پڑتا ہے ان کے لئے میں آئے ہیں نہیں نہیں یہ بہت اچھی بات اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی مذہبی ہے اس کو اب صفائیہ دینی پڑتی ہے کہ بھائی کوئی واسطے ترلے کر کے جھوڑی آتا ہے لیکن ہمارا جو مذہبی آدمی ہے وہ جو questions آگے سے آ رہے ہیں ان کو confront کرنے کی capacity نہیں رکھتا جو problem ہے وہ یہ ہے مثال کے طور پر میں ایک مذہبی آدمی ہوں میں بالکل ویسے ہی مذہبی ہوں جیسے میرے والدین مذہبی تھے ایک مقلد آدمی نہیں ہوتا ہنفی مذہب پر ایک مقلد آدمی کے جو عقیدہ اور عمل ہوتا ہے ہم اسی طرح کے مذہبی ہے میں اسی طرح کا مذہبی آدمی اب ایک آدمی آئے مجھ سے کہے کہ یار آج کے زمانے میں مذہب کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہوگیا تو اب مذہبی آدمی ہمارا بیچارہ ہو پہلے سوال پر بھی پریشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگیا تو اس میں نہ ایک نقطہ ہے اصل میں آج کل ہر مذہبی آدمی کو اس بات کا جواب دینا پڑتا ہے کہ بھئی تو مذہبی آدمی کیوں ہو کوئی اکل کرو تو اس کو اس بات کا جواب دینا پڑتا ہے اکثر ہی ہوتا ہے چھوڑو یار آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ انسانی ذہن کو آگ تو لگا دیتے ہیں آگ تو لگا دیتے ہیں تو اب جب وہ انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے تو اس سوال کو سپریش نہیں کہیا سکتا ہے انسانی شعور کی ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ سوال پیدا ہونے کے بعد اس کا جب تک جواب نہیں ملے گا اور جواب بھی اگر اقلی اور مدلل نہیں ہوگا تو وہ سوال نہیں جائے گا اس میں مذہبی آدمی کو جو ہے وہ اپنا ایک بیانیاں بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھ لے کہ آپ مذہبی آدمی کیوں ہیں تو خیر میں نے تو اس کی بڑی تیاریاں کی ہوئی ہے لیکن مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے لوگ پہلے ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس پر ایک الگ سے آپ سے ہم گفتگو رکھیں گے کہ آج کی دنیا میں مذہب کی ضرورت کیوں ہے ہم دیکھیں ہم جو باتیں کریں گے ان کی کوئی ریشنل اقلی بنیاد ہونی چاہیے اللہ وقت سے تو کوئی بات نہیں مانتا تو اس سے میں آپ سے یعنی کہ میں نے اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو موڈرنیٹی ہے انڈسٹیلائزیشن ہے اس کے پیدا قضا ٹکنالوجی ہے اس کا جو سرمایہ داری نظام جیسے قائم کیا گیا معاشرے میں جس طرح کے ادھارے بنایا گیا تعلیم جس طرح کی کلچر جس طرح کا بنا اور جتنے مغربی فلسفیوں نے افکار پیدا کیے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارے جو لوگ تھے علم والے انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی تھی میرے خیال سے میں ناکس خیال ہے بالکل تو میں تھوڑا سا سے آگے جاتا ہوں آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے تیاری نہیں کی تھی جو میں گزشتہ دو تین سو سال کی تاریخ جانتا اور پڑتا ہوں تو میرے بھائی ان کو تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے تیاری کرنا تو دور کی بات ہے نا یعنی کہ آپ دیکھیں نا میری عمر جو ہے وہ میں اب ساٹھ سے اوپر چلا گیا ہوں ساری عمر مجھے سوائے کتابیں پڑھنوں کے علاوہ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ نوکری ہم کرتے ہیں اب بچے بھی تو پڑھانے ہیں نا اب بیٹیاں ہیں بچے ہیں ان کے لئے بھی کچھ کرنا ہے تو ورنہ اس نوکری میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میری واحد دلچسپی ہے کتابیں پڑھنا تو دوستوں سے گپ شپ لگانا اور کچھ لکھ نہ لکھانا تو گزشتہ دو سو سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں آپ یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے اہل علم نے تیاری نہیں کی آپ ذرا خوف کا شکار ہے ایسا ہے اب ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات کی تو لوگ کہیں برای نہ مانجھے میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے تیاری کرنا تو بھائی دور کی بات ہے دو سو سال کی جو تاریخ میں جانتا ہوں محلی برے سگیر کی رہتا اس میں ہم مغربی تہذیب کے کسی بھی پہلو کو علمی سطح پر سمجھنے اور اس کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے اور ہماری دینی اقدار جو ہے وہ مٹھتے چلی جا رہی ہیں ہمارا کلچر تبدیل ہو رہا ہے اور ایک بالکل نئی قسم کا انسان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو آپ آپ نے یہ کہا نا کہ جی وہ جنریشن میں فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ فاصلہ کیوں ہو گیا میرے بھائی اس لیے کہ ہم نے یا ہمارے کلچر میں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے اساتذہ نے ہمارے اہل علم نے ہمارے اہل دانش نے کوئی ایسی میکنزم بنائی ہی نہیں ہے جس میں ہم نوجوان کو انگیج کر سکیں ہمارے معاشرے میں سوال کرنا جرم ہے جبکہ حریت انسانی کا پہلا مطالبہ جو ہے وہ ہے کہ انسانی شعور کام کرتا ہے اور اس کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں ان کے اظہار کا وہ حق رکھتا ہے یہ بنیادی اس کی بات ہے